مزاق اور مزاہ میں کیا فرق ہے؟ مزاق میں تو عموماً کسی دوسرے کی کسی کمزوری کی طرف توجہ دلا کے ہسا جاتا ہے یا دوسروں کو ہسایا جاتا ہے لیکن مزاہ میں کسی کو ظلیل نہیں کیا جاتا ہاں امدہ طریقے سے مجلس کے اندر شگفتگی پیدا کی جاتی ہے اس میں نہ تو جھوٹ کا انصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بیزتی کا انصر شامل میرا سوال یہ ہے کہ مزاق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درز عمل کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں شگفتگی اور مزاہ پایا جاتا تھا لیکن کبھی بھی اس میں حق بات کے سوا کچھ اور نہیں کہا گیا مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں نے آپ سے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ساتھ خوش طبیعہ اور مزاہ فرماتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں سچ بات کے سوا کچھ نہیں کہتا اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا خرابی اور نامرادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ہنسائے خرابی ہے اس کے لیے خرابی ہے اس کے لیے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں مزاہ کی کچھ مثالیں ملتی ہیں سب کا ذکرت اس وقت نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک دو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دن حضرت ام ایمن جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کی وفات کے بعد تربیت کی تھی اور ابواہ سے واپس لائی تھی مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے تو ایک دفعہ آپ کے پاس حاضر ہوئی اور ایک اونٹ کی درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی آپ اونٹ کا کیا کریں گی تو انہوں نے ارز کیا کہ آج کل ہمارے پاس سواری کے لیے کوئی جانور نہیں ہے کہیں جانا ہو تو بہت دکت پیش آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا تو میں اونٹ کا بچہ پیش کر دیتا ہوں تو حضرت ام ایمن نے ارز کیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی مجھے تو سواری کے لیے اونٹ کی ضرورت ہے تو آپ نے بہت محبت سے فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا حضرت ام ایمن نے ارز کیا حضور اونٹ کا بچہ میرے کس کام آئے گا آپ نے پھر فرمایا امی آپ کو تو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا میں اس پر آپ کو سوار کروں گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خادم کو سواری کے قابل اونٹ لانے کے لیے کہا اور اس کی مہار حضرت ام ایمن کو پکڑاتے ہوئے فرمایا ذرا دیکھئے یہ اونٹی کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے تو اب اس میں کوئی بات حق کے خلاف نہیں تھی کسی کا مزاق نہیں اڑایا جا رہا تھا بہت عزت عدہ بہترام کے ساتھ آپ اپنی والدہ کو ایک بات بار بار کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا اور بھی واقعات ملتے ہیں جی ہاں ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے شوہر کا تذکرہ آپ سے کرنے لگی کوئی بات کرنے لگی اپنی شوہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے تو وہ آپ کے مزاق کو سمجھ نہ سکی فوراں بولی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کی آنکھیں تو بالکل بے داغ ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص کی آنکھ میں سیاہ حصے کے علاوہ سفید حصہ بھی ہوتا ہے اب اس میں بھی کسی کا کوئی مزاق اڑانا نہیں تھا کسی عیب کی طرف توجہ دلانا نہیں تھا لوگ دین کے بارے میں بڑے سیریس آٹیٹیوڈ رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ ہستے مزاق یا مسکراتے نہیں ہیں تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے تھے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی مسکراتا ہوا نہیں دیکھا یعنی آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ تبسم کفی وجھی اخی کا صدقہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کہ مسکرانہ بھی صدقہ ہے یعنی مسکرانے کے بارے میں خاص طور پر تلقین کی گئے اور اس کو صدقہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتے ایک خوبصورت مسکرات تو دے سکتے ہیں اور اگر اس میں بھی کوئی بخل کرے تو پھر وہ دیندار کیسے ہو سکتا ہے آپ نے دورانے سپیش یہ بات کہیں کہ کسی کو زومائینی انداز سے دیکھنا بھی جو ہے ایک ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اگر کسی کو زومائین انداز سے اصلاح کے لیے دیکھنا کہ وہ اپنا سٹائل یا اپنا وے آف ٹاکنگ ہے جو بھی ہے وہ درست کر لیں کہ یہ بھی ناپسندیدہ عمل میں آتا ہے اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جسے والدین میں سے ہیں یا استاد ہیں پھر تو درست ہے یعنی ایک استاد کو حق ہے کہ اپنے شاگردوں کو اس انداز میں دیکھے کہ وہ اس کے دیکھنے سے اپنی اصلاح کر لیں یا والدین کو حق ہے کہ وہ مختلف انداز سے بچوں کی تربیت کریں لیکن ہر انسان کو یہ حق نہیں کہ دوسرے انسان پر ایسی نظر ڈالے جس سے وہ گھبراہ اٹھے اور پریشان ہو اور اس کو سمجھ بھی نہ آئے کہ یہ دیکھا کیوں جا رہا ہے اس طرح مجھ سے اگر کسی کی عجیب عادت یا فعل پر غیر اختیاری طور پر ہنسی آجائے تو کیا کرنا چاہیے اس ہنسی کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اس شخص سے معافی مانگ لینی چاہیے امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی شخص سے حدیث کی روایت کے لیے گئے اور وہ نابی نہ تھے تو ان کے انداز پر امام بخاری مسکرا پڑے اب امام بخاری کو یہ فکر ہوئی کہ یہ شخص مجھے نہیں دیکھ پایا اور میں اس پر مسکرایا ہوں تو انہوں نے ان کو ذکر کر کے کہ آپ کی اس بات پر اس طرح میں مسکرایا ہوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور ان سے معافی مانگی تو بعض اوقات انسان کسی کے پیٹ پیچھے یا ادھر ادھر کوئی ایسی چیز کر جاتا ہے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں شمار ہوتا ہے یعنی آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کریں لیکن بعض اوقات بے اختیار ہو کر ہنسی آ ہی جاتی ہے مسکرارٹ آ جاتی ہے تو ایسے میں انسان اپنی کتاہی کا پھر اعتراف کرنے میں دید نہ لگائے اس کے ساتھ ہی آج کہ ہمارے سوالات کا وقت اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ